سلام علیکم آج ہم سی ایس ایس پی ایم ایس کا ایک انتہائی امپورٹن ٹاپک ڈسکس کریں گے جس کا نام ہے راؤنڈ ٹیبل کونفرنسز اس کے سب سے پہلے ہم بیک گراؤنڈ کو ڈسکس کریں گے کہ راؤنڈ ٹیبل کونفرنس سے پہلے برسگیر پاکو ہند کے اندر کیا چل رہا تھا تو یہ انیس سو ستائیس کی بات ہے جب کونگرس جو کہ ہندو کی پرومینٹ جماعت تھی اس نے مسلم لیگ کو مسلم لیگ کو یہ کہا مسلم لیگ کے قائد آدم کو یہ کہا کہ اگر آپ سیپرٹ الیکٹرولیٹ سے پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر ہم کسی کونسٹیٹوشنل ریفارمز کی طرف آگے بڑھ پائیں گے قائد آدم نے کونگرس کی بات سے اتفاق کیا اور انہیں کچھ تجاویز دی ان تجاویز میں سے قائد آدم نے یہ کہا کہ سینٹر کے اندر ہمیں ون تھرڈ نمائندگی دی جائے اور ویٹو کا حق دیا جائے یعنی اگر تین ترتائی ارکان کسی قرارداد کو مسترد کرتے ہیں تو اسے مسترد سمجھا جائے اور سندھ کے اندر سندھ کو ممبئی سے الگ کی کر دیا جائے کے پی کے اور پلوچستان کے اندر ریفارمز کی جائے اور بنگال اور پنجاب بنگال اور پنجاب اس میں مسلمانوں کے مطابقی نمائندگی دی جائے جتنی ان کی تدات ہے قائد آدم کے اس ڈلی پرپوزل 1927 کو کانگرس نے پہلے ایک کمیٹی بنائی پھر اسے ایکسیپٹ کر لیا لیکن بعد میں اکسٹریمیس ہندگو کی وجہ سے اسے ریجیکٹ کرنا پڑا اکسٹریمیس ہندگو کی وجہ سے انہیں ریجیکٹ کرنا پڑا اس کے بعد جب 1927 کے اندر سائمن کمیشن آیا 1927 کے اندر سائمن کمیشن آیا تو اس نے برسگیر کا ویزٹ کیا تو وہاں پر موجود جتنی بھی جماعتیں تھیں انہوں نے اس کا بائیکارٹ کیا کیونکہ اس کے اندر کوئی بھی انڈیان موجود نہیں تھا کوئی بھی انڈیان موجود نہیں تھا تو سائمن نے جب اپنی 1928 کے اندر ریپورٹ دی تو اس نے یہ کہا کہ فیڈرل سسٹم ہوگا وفاقی طرد حکومت ہوگا اور پروینشل اٹانمی ہوگی سبائی خودمکتاری ہوگی اور سیپریٹ الیکٹرو لیٹ ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمان کی یا پنجاب اور بنگال والی یہ ہے کہ جس میں مسلمان اکثریت میں ہیں اتنی سیٹے دی جائیں اسے اکسیپٹ نہیں کیا جائے گا اسے اکسیپٹ نہیں کیا جائے گا اس طرح جو کانگرس تھی اور مسلم لیگ تھی انہوں نے اسے ریجیکٹ کیا کیونکہ مسلم لیگ کا یہ جو پیمانہ تھا کہ جو پنجاب اور بنگال میں ان کے مطابق ان کی سیر جی جائے بادی کے انہیں جو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا تو مسلم لیگ نے پھر اسے ریجیکٹ کر دیا اور سیپٹرٹ الیکٹرولیٹ کانگرس کا پسند نہیں تھا کیونکہ اس طرح ان کی جو مجورٹی ہے وہ کم ہو جائے گی اور مسلمان بھی اقتدار میں آ جائیں گے اس لیے کانگرس نے اسے ریجیکٹ کر دیا اس کے بعد جو لورڈ برنکن تھا لورڈ برنکن نے مسلمانوں اور ہندو پر یہ تنقید کی کہ یہ خود تو کوئی کانسیٹوشن ری فارمد لے کر نہیں آتے اور جب ہم دیں تو اس پر بھی تنقید کرتے ہیں اس کے بعد قائد آدم نے یہ چیلنج ایکسیپٹ کیا اور قائد آدم نے آل پارٹیز کانفرنس کا کہا تو فروری کے اندر فروری انیس سو اٹھائیس کے اندر آل پارٹی کانفرنس ہوئی تو اس نے اس کے اندر جو ریپورٹ تیار کی گئی اس ریپورٹ کا نام نہرو تھا اس میں تو مسلمان رکرمی تھے جن کا نام شویب علی اور امام شیخ تھا جس کا نام امام شیخ اور شویب علی تھا انہوں نے اپنی ایک انہوں نے مل کر ایک ریپورٹ تیار کی اور اس ریپورٹ کو جو نہرو ریپورٹ کا نام دیا گیا اب اس نہرو ریپورٹ کے اندر کیا کیا بات تھی جس کی وجہ سے یہ نہرو ریپورٹ ایکسیپٹ نہ ہوئی ایک تو اس میں سیپڑٹ الیکٹرولیٹ کو ریجیکٹ کر دیا گیا اور اسی طرح جو پنجاب اور بنگال کے اندر جو مسلمان مجورٹی ہے ان کی سیٹ کو بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا یعنی کہ یہ مسلمانوں کے جو مین دو پوائنٹ سے ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا اس وجہ سے جو مسلم لیگ تھی اس نے اس رپورٹ کو ہی ریجیکٹ کر دیا کہ اس میں ہمارے بنیادی مطالبات نہیں ہیں اس کے بعد قائد آدم نے 1929 کے اندر اپنا جو چودہ نکال 14 پوائنٹ پر ریجنٹ کیے اس 14 پوائنٹ کے اندر جو مین پوائنٹ تھے ایک سیپرنٹ الیکٹرو لیٹ اور اس کے ساتھ ساتھ بنگال اور پنجاب کے اندر ان کی نمائندگی اور پروینشل اٹونمی یعنی صوبائی خودمکتاری اس کے یہ مین پوائنٹ تھے جن کو پھر کانگرس نے ریجیکٹ کر دیا کانگرس نے ریجیکٹ کر دیا اس طرح یہ کونسٹویشنل ریفارمز کی طرف نہیں بڑھ پا رہے تھے 1927 سے 1929 تک بعد میں 1930 کے اندر لورڈ ارون نے لورڈ ارون نے پھر بریٹیش کے اندر برطانیہ کے اندر گول میرز راؤنڈ ٹیبل کانفرنس منقر کی تاکہ آل پارٹیز اس میں شرکت کریں اور جو برسگیر کے اندر جو ریفارمز آنی ہیں اس پر کوئی لاحے عمل تیار کیا جائے تو اب ہم ڈسکس کریں گے پہلی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس دوسری اور پھر تیسری ان کی تمام کی ریٹیل کو ڈسکس کرتے ہیں یہ ہے اس کا بیگراؤنڈ مکمل طور پر کیا حصی تھی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس سے پہلے پہلے ہم فرس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ڈسکس کرتے ہیں فرس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اس میں کیا کیا پوائنٹس ڈسکس ہوئے تو سب سے پہلے جو بریٹیش کے جو بریٹیش کے پرائیم منسٹر تھے جن کا نام مکڈولنڈ تھا بریٹیش کے پرائیم منسٹر انہوں نے فرس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا آغاز کیا جو کہ 12 نومبر 1930 سے لے کر 19 جنوری 19 جنوری 1931 تک جاری رہا فرس راؤنڈ ٹیبل کا یہ اس کے اندر جو 72 انڈینس رہنما انڈین لیڈر شامل تھے اور اس کے اندر 16 جو تھے مسلم رہنما بھی تھے مسلم لیڈر اس میں 16 تھے ان مسلم لیڈروں میں قائد آدم بھی شامل تھے اور سر شفی بھی سر شفی بھی شامل تھے اور اس کے ساتھ ساتھ سر آگا خان بھی اس میں شامل تھے اور شافی اور آگا متفقہ طور پر مسلمانوں کی طرف سے پریزیڈنٹ تھے یعنی صدارت کر رہے تھے مسلمانوں کی نمائنگی کر رہے تھے اب کانگرس کی طرف سے اس میں کون موجود تھا کانگرس کی طرف سے اس میں کوئی بھی موجود نہیں تھا باقی تمام ہندوستان کی جماعتیں اس میں شرکت کر رہی تھی کانگرس شامل نہیں تھی کیونکہ انہوں نے سیول ڈیس آبیڈنٹ مومنٹ چلائی ہوئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے شرکت نہیں کی اچھا اب اس کانگرس کے اندر جو معاملات جو ڈیمانڈ سٹیپ آ گئی جن ڈیمانڈ پر اتفاقے رائے ہوا ان کی ڈیٹیل کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ان کی ڈیٹیل یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہم ہندوستان کا میپ تیار کرتے ہیں اس کے اندر جو سندھ ہے جو سندھ ہے سندھ کو جو ممبئی سے الگ کرنا ہے تاکہ مسلمان سندھ میں اکثریت میں ہو اور ہندوستان اور ہندو جو ہیں وہ ممبئی میں اکثریت ہو اس ڈیمانڈ کو منظور کر لیا گیا یعنی سیپریٹ آف سندھ فروم ممبئی سندھ کو ممبئی سے الگ کرنے کا جو فیصلہ کر لیا گیا اسے تمام جماعتوں نے ایکسیپٹ کر لیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو کے پی کے تھا جو نو ایف پی تھا نو ایف پی یا کے پی کے جو تھا اس میں جو ری فارمز کرنی تھی اس پر بھی اصلاحات کر لی گئی اور اس کے اندر جو نظام ٹے پانا تھا وہ فیڈرل سسٹم ہی ٹے کر لیا گیا فیڈرل سسٹم ہونا تھا وفاقی نظام ہونا تھا اور اس کے اندر پروینشل کو اٹانومی حاصل ہونی تھی پروینس کو اٹانومی خودمقتاری حاصل ہونا تھی ان چار باتوں پر اس پر اتفاق کر لیا گیا اور جن باتوں پر جن ڈیمارز پر جن باتوں پر اتفاق نہیں کیا گیا ان میں نمبر ون جو تھی جو مین مدہ تھا کہ جو بنگال اور پنجاب کی مسلم نرشستیں ہیں ان پر جو مسلمان ہیں مسلم ہیں ان کو اٹری نمائندگی نہیں دی جائے گی پنجاب اور بنگال میں بنگال اور پنجاب میں مسلمانوں کو ان کی تعداد کے حساب سے اکثریت نہیں دی جائے گی ان پوائنٹس کو دیکھنے کے لیے کمیٹیاں بنائی گئی لیکن یہ جیمانٹ جو ہیں وہ پوری نہیں ہو سکی ان پر کوئی تفاقے رائے نہیں ہو پایا اس کے ساتھ جو سیپرٹ الیکٹرولیٹ ہے اس پر بھی کوئی اتفاق نہیں ہو پایا سیپرٹ الیکٹرولیٹ پر بھی کوئی اتفاق نہیں ہو پایا اور اس کے ساتھ جو مرکز میں مسلمانوں کی ون تھرڈ نمائندگی ہے مسلم کی جو ون تھرڈ نمائندگی کی ڈیمانڈ ہے اس پر بھی کوئی اتفاق نہیں ہو پایا اور اس کے ساتھ جتنے بھی اختیارات ہیں ان کی تقسیم کا بھی کوئی بھی حل نہ نکلا اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی سٹیٹس تھی پرنسلی سٹیٹس تھی ان کو کیسے ان کے اندر وفاقی نظام حکومت کے اندر شامل کرنا ہے اس کا بھی کوئی حل نہیں نکلا اس طرح یہ وہ تمام باتیں سی جن کے لیے کمیٹیاں بنائی گئی لیکن ان کا کوئی بھی حل نہیں نکلا اور پہلی راؤنٹیبل کانفرنس جو کہ نکام ہوئی اس کے اندر لارڈ ارون نے کہا کیونکہ کانگرس اس میں شامل نہیں ہے جو کہ مجورٹی کی جماعت ہے مجورٹی آف ہندو کی جماعت ہے تو اس لیے ہندوستان کے مستقبل کا فیصلہ ان کی رائک بغیر نہیں ہو سکتا پھر لارڈ ارون جو ہے وہ کانگرس کے پاس گیا اور گاندی اور ارون نے ایک پیکٹ سائن کیا جسے گاندی ارون پیکٹ کہتے ہیں اور گاندی کو ارون نے منایا کہ آپ سیکنڈ راؤنٹیبل کانفرنس میں شرکت کریں اور تاکہ ہندوستان کے اندر جو کانسٹیٹوشنز آنا ہے ان کی ریفارمز کر کی جا سکے اب ہم سیکنڈ راؤنٹیبل کانفرنس کو ڈسکس کرتے ہیں سیکنڈ راؤنٹیبل کانفرنس کو ڈسکس کریں گے کہ سیکنڈ راؤنٹیبل کانفرنس کے اندر کیا کیا باتیں ہوئی تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ سیکنڈ راؤنٹیبل کانفرنس جو ہے وہ سات سپتمبر نائنٹین تھائیٹی ون کے اندر منقید ہوئی اور اس میں مسلم لیگ کی طرف سے جن رہنماوں نے لیڈر نے شرکت کی ان کے اندر قائد آزم تھے اور سر شفی تھے سر شفی شامل تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اقبال بھی شامل تھے اور کانگرس کی طرف سے جن لوگوں نے شرکت کی ان کے اندر جو میں نام سر فہرست ہے وہ گاندی صاحب ہے جنہیں لوڈ انون منا کر لائے تھے تاکہ وہ گول میرز کانفرنس کے اندر شرکت کرے اب اس کے اندر جس ڈیمانڈ پر میں نائتفاقی ہوئی وہ ڈیمانڈ یہ تھی کہ سیپریٹ الیکٹرو لیٹ ہی اس کی نقامی کی وجہ بنا کیونکہ جو مسلمان تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ جداغانہ انتخاب ہو اور جو مسلم ہیں ان کے رائٹ پروٹیکٹ ہوں ان کی عبادی کے حساب سے انہیں سیٹس ملے لیکن جو کانگرس تھی کانگرس یہ چاہتی تھی کہ وہ برسگیر کے اندر مجورٹی کی نمائندگی کرتی ہے اور تمام اقلیتوں یعنی جتنی بھی مائنورٹیز موجود ہیں ان کی نمائندگی جو ہے وہ کانگرس ہی کرتی ہے اور بریٹیش پر یہ الزام لگایا کہ جو بریٹیش ہے ان کی آنے سے پہلے تمام لوگ ایک ہی جگہ پر متحد رہتے تھے اور ان میں کسی قسم کا اختلاف نہیں تھا آپ کی آنے کی وجہ سے اختلاف ہوا اور انہوں نے کہا کہ جو نہرو رپورٹ ہے نہرو رپورٹ ہی ہر مسئلے کا حل ہے انہوں نے انیس سو اٹھائیس والی وہ نہرو رپورٹ دیبارہ نکال لی تو اس کے بعد جو سیپرر الیکٹرولیٹ ہے اس کے اندر جو مسلمان ہیں یعنی مسلمان بھی اس میں شامل ہوگے اور اچھوٹ بھی اس میں شامل ہوگے اور اچھوٹ جو ہندووں کا نچلی ذات کا طبقہ ہے اور سکھ بھی مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوگے یعنی یہ تین برادین بھی شامل ہوئی کہ سیپرر الیکٹرولیٹ کی والا سے ہماری نمائندگی ہو پائے گی لیکن جو گاندی صاحب ہیں گاندی صاحب نے اپنی ہٹ دنمی جاری رکھی اور انہوں نے کہا کہ جو اقلیت ہے اقلیت کی نمائندگی کا حق صرف کانگرس کو ہی ہے اقلیت کی نمائندگی کا جو حق ہے صرف کانگرس کو ہے اس طرح یہ کانفرنس جو ہے وہ نقام ہوئی یعنی سیپرٹ الیکٹرولیٹ پر کوئی بھی کسی قسم کا اتفاق رائے نہ ہو سکا اس کے بعد جو بریٹیش تھے بریٹیش نے ایک خود کی اوفر دی اسے کمیونل ایوارڈ کہا جاتا ہے کمیونل ایوارڈ کہا جاتا ہے اس کمیونل ایوارڈ کے مطابق بریٹیش نے کہا کہ جو داگانہ انتخاب ہو یعنی سیپرٹ الیکٹرولیٹ ہو ہم یہ بات منظور کرتے ہیں لیکن جو پنجاب اور بنگال ہیں ان میں مسلمانوں کی جتنی معنی ہے اس سے کم سیٹے دی جائیں اور جو مسلم اقلیت والے صوبے ہیں مسلمانوں کو ان کی تدا سے زیادہ سیٹے دی جائیں یعنی مسلم اکثریت والوں میں مسلمانوں کو کم مسلم مائنورٹی والوں میں مسلمانوں کو اس سے زیادہ سیٹے دی جائیں یہ کمیونل ایوارڈ آیا تاکہ ان کے درمیان کوئی اتفاقے رائے ہو سکے اسی کے ساتھ وہاں پر ایک کونہ پیکٹ بھی آیا کونہ پیکٹ یعنی کہ جو ہندیوں کے نجلی ذات والے طبقے تھے جو اچھوت تھے انہیں گاندی نے پریشرائز کیا اور ان کا جو لیڈر تھا امی بید بید کر وہ گاندی کی باتوں میں آ گیا اور وہ اپنے حق سے دستبردار ہو گیا اس طرح انہیں مختلف سیٹس دینے کا وعدہ کیا گیا کہ انہیں خود بخود ہی کونگرس سیٹس فرام کر دی جائیں گی اور وہ سیپرٹ الیکٹرولیٹ سے پیچھے ہٹھ جائیں لیکن جو مسلمان ہیں وہ سیپرٹ الیکٹرولیٹ پر کھڑے رہے اس کے بعد تیسری گول کونفرنس ہوتی ہے اس میں کیا تیپ آتا ہے اب ہم اسے ڈسکرس کرتے ہیں ہم تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کونفرنس کو ڈسکرس کریں گے کہ تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کونفرنس میں کیا ہوا سب سے پہلے تو تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کونفرنس کے اندر جو تین مین نمائندے تھے بریٹیش بریٹیش نے بھی شرکت نہیں کی بریٹیش نے برطانوی لیبر پارٹی اس میں شامل ہی نہیں ہوئی اس کے بعد جو کونگرس تھی جو کہ ہندو کی نمائندہ جماعت تھی اس نے بھی اس جلاس کا بائیکارٹ کیا جو مسلم لیگ تھی ان کے اندر قائد آدم کو تو شرکت کی دعوت بھی نہیں دی گئی یعنی انہیں تو بھلایا بھی نہیں گیا اس طرح تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کونفرنس جو ہے وہ بری طرح نکام ہوئی جس کا جو انقاض ہے وہ سترہ نومبر سے چوبیس دسمبر تک جاری رہا سترہ نومبر سے چوبیس دسمبر نائنٹین تھائٹی ٹو کے اندر جاری رہا اور اس کی جو زیلی کمیٹیاں تھی انہوں نے کچھ گور اور فکر کیا لیکن وہ ختمی کسی بھی ڈیمانڈ پر اتفاقے رائے ان کے درمیان نہ ہو پایا اس طرح یہ تینوں راؤنڈ ٹیبل کونفرنس انہیں کام دہیت ان تینوں راؤنڈ ٹیبل کونفرنس کے اندر جو مین مدہ تھا وہ سیپرٹ الیکٹرولیٹ کا تھا جس پر اتفاقے رائے نہیں ہو پا رہا تھا اور پنجاب اور بنگال کے اندر جو مسلمانوں کی نمائندگی تھی ان پر بھی کسی قسم کا اتفاقے رائے نہیں ہو پایا لیکن جب نائنٹین تھائٹی فائف کا ایکٹ آیا تو اس میں مسلمانوں کے لئے سیپرٹ الیکٹرولیٹ کو ایکٹ کر لیا گیا سکھوں اور اچھوتوں کے لئے نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اینڈ ڈبلی ایف پی ہے یا سرحد یا بلوچستان ہے اس میں جو ریفارمز ہے اسے بھی مان لیا گیا اور سندھ کو ممبئی سے بھی الگ کر دیا گیا یعنی یہ تین جو باتیں ہیں مسلمانوں کی وہ مان لی گئی لیکن پنجاب اور بنگال والی سے جو بات ہے وہ نہیں مانی گئی اس طرح یہ تینوں راؤنٹیبل کونفرنس جو ہے مکمل ہوئی لیکن یہ نقام رہی اس میں سے چند یہی تین باتیں نکلی جو کہ مانی گئی یعنی یہ ہے کہ ہندو ہندو اور جو مسلم ہے ہندو اور مسلم جو ہے جن کی ثقافت مذہب اور ریاست الگ ہونے کے جو خواب تھے اس کی وجہ سے ان کے درمیان جو یونٹی کا پر ماننا تھا وہ ختم ہوتا نظر آیا اس کے برعکس اگر ہم نائنٹین سکسٹی کے اندر دیکھیں جب ان کے درمیان لکھناؤ پیکٹ ہوا تو ان کے اندر جو سینٹر کے اندر مسلمانوں کی ون تھرڈ مائنڈی اور پروینشل اٹونمی اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم اکثریت والے علاقوں میں جو ہندووں کو زیادہ سیٹ دی جائیں گی اور مسلم مانورٹی والے اقلیت والے علاقوں میں مسلمانوں کو زیادہ سیٹ دی جائیں گی یہ اتفاق کے رائے پہلے ہی ہو پایا تھا لیکن بعد میں کچھ ایسی کنٹرائڈکشن آئی جس کی وجہ سے ان کی جو یونٹی ہے وہ ختم ہوئی اور یہ ان کی راہیں جدہ جدہ ہوئی اور وہ راہیں جدہ جدہ ہو کر انیس سو سنتالیس کے اندر ڈوین کی صورت میں پاکستان اور انڈیا کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ابری اگر آپ سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں آپ کو کسی ٹوپک میں ایشو ہے تو آپ سکولر اکیڈمی کو فیزٹ کریں اپنار احمد کو اجازت تی دیے شکریہ اگر آپ کسی بھی مقابلہ جاتی ہیں کہ ہاں سی ایس ایس پی ایم ایس پی پی ایس ای کے لیے پریشان ہیں تو پریشان نہیں چھوڑ گئے اور سکولر اکیڈمی کو سبسکرائب کیجئے اور مستقبل کو بہتر بنائیے